اب آپ کو بہت امپورٹنٹ چیز سمجھانے جا رہا ہوں کہ میڈیا ہمارے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے اور اس کی ٹیکنیک کیا ہے انسانی ذہن کے عام طور پر بتاتے ہیں تین حصے ہیں شعور، تہتر شعور اور لا شعور میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہ صرف دو حصوں میں رکھوں گا تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے شعور، لا شعور، تہتر ایک حصہ ہے اب نوے فیصد، نوے فیصد تہتر شعور اور لا شعور ہے اور دس فیصد شعور ہے دس فیصد نوے فیصد اب یہ بتائیے ان دونوں میں سے طاقتور کون ہے لا شعور طاقتور ہے اب ہوتا یہ ہے کہ شعوری سطح پر ہم جو سوچتے ہیں کرتے ہیں وہ دس پرسنٹ ہے آپ کسی آدمی کو بدلنا چاہتے ہیں اس کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں آپ اسے سامنے بٹھا کے سمجھاتے ہیں وہ بات سمجھتا ہے اور وہ اپنی غلطی مانتا ہے اور وہ اسے کوشش کر کے ٹھیک بھی کرنا چاہتا ہے کس سطح پر؟ شعوری سطح پر اب اس نے آپ کی بات مان کے اسے شعوری سطح پر ٹھیک کر لیا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آدمی جو آپ کی بات مان کے ٹھیک بھی کرتا ہے وہ دو چار مینے بہت دوبارہ پہلے کیسا ہوگیتا ہے آپ کو بڑا غصہ آتا ہے تمہیں اتنی دفعہ سمجھایا ہے تمہیں کس زبان میں سمجھا ہوں تمہیں بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے اچھے بلے تھے پھر خراب ہو گئے ہو تمہیں اتنی دفعہ بتایا ہے ایسا بھی ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کا دوسر نہیں ہے آپ نے اسے یہاں پر سمجھایا اس نے یہاں پر مانا تب دیل بھی کیا اب روزانہ اس کے لا شعور میں جو پہلے سے چیزیں موجود ہیں وہ اس کے ساتھ جنگ کرتی ہیں اس کی طاقت نوے پرسنٹ ہے اس کی طاقت دس پرسنٹ ہے تو جب دو پہلوان لڑیں گے ایک کے پاس طاقت کے نوے یونٹ ہیں ایک کے پاس دس یونٹ ہیں تو دونوں پہلوانوں میں سے آخری فتح کس کی ہوگی جب تک آپ لا شعور سے اگلے سپیپ پر جا کے تحتل شعور اور لا شعور میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک حتمی اور مستقل تبدیلی نہیں آسکتی اب ٹی وی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے آپ کے شعور کو نہیں آپ کے لا شعور کو متاثر کیا جا رہا ہے کیسے تحت شعور اور لا شعور کے درمیان بہت سارے فیلٹر ہیں جس طرح آپ کے ناک کے اندر بال موجود ہیں نا وہ اس وقت یہ فیلٹر ہیں یہ گرد سے دس سے خود بخود چیزوں کا ہوا ساف کر کے بجواتے فیلٹر ہیں شعور اور لا شعور کے درمیان بہت سارے فیلٹر ہیں جو غیر ضروری انفرمیشن کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں آنے جاتے ہیں مثال کے طور پر میرے کسی دوست نے مجھے غلط باتیں مارا ڈانٹا بہتمیزی کی میری انسلٹ کی اگر وہ باتیں مجھے ہمیشہ یاد رہیں تو کیا کبھی بھی بھی اس کے ساتھ بہتر تعلقات بنا سکتا ہوں وہ چیزیں موجود ہمیشہ ہوتی ہیں یہاں پر ہوتی ہیں مگر یہاں پر موجود فلٹر انہیں یہاں پر نہیں آنے دیتے پھر ہمارا شعور بھی کئی باتوں کو فلٹر کرتا ہے کہ یہ یہاں رکھوں یا یہاں رکھوں مثال کے طور پر آپ نے پلمبر کا کام تھا وہ خراب ہو گیا آپ نے پلمبر کو کال کرنی ہے یہ میرا کے ٹھیک کارجو آپ نے اس کے نمبر لیا آپ نے نمبر ڈائل کیا اسے وہ بلا لیا دو تین دفعہ اسے کال کرنا پڑا تو آپ نے وہ نمبر ذہن میں رکھا کہ اس کے نمبر کے آخر میں یہ یہ لفظ آتے ہیں مگر آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے مستقل نہیں چاہیے پلمبر گیا بات ختم ہو گئی تو وہ چیزیں لا شعور میں پرمنٹ میمری میں نہیں آتی وہ یہاں رہتی ہیں وہ چلا گیا اور وہ ختم ہو گیا کچھ چیزیں ایسی ہیں تو یہاں پر آ جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے اب پھر وہ یہاں سے یہاں نہیں آ پاتی فیلٹروں نے روک رہے ہوتے ہیں اب ٹی وی کیا کرتے ہیں یہ فیلٹر گرتے کب ہیں مراقبہ کن کن لوگوں نے کیا ہو گیا یا کرتے ہیں مراقبے میں ان فیلٹرز کو گرا کے ان دونوں طاقتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے ابھی آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں اس دس پرسنل کے ساتھ کر رہے ہیں اگر اس کی طاقت میں ساتھ مل جائیں تو آپ کی پرفارمنس آپ کی کارکردگی بہت زیادہ بڑھ جائے گی مراقبے میں آپ لوگ ان فیلٹر کو پریکٹس کر کے ڈاؤن کرتے ہیں یاکسوئی انہیں ڈاؤن کرتے ہیں جب مجھے ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کی ایڈسیس یہاں تک ہو جاتی ہے فیلٹرز ڈاؤن کرنے کے جو کئی طریقے ہیں ان میں سے ایک ہے یاکسوئی صرف ایک نکتے پر سوچیں اس کے علاوہ کسی اور طرف نہ سوچیں مراقبے میں پریکٹس کرتے ہیں اسی بھی یکسوئی کی دوسرا خالی اس ذہنی کی کیفیت ذہن کو ہر طرح کے خیالات سے خالی کر لیں تو تب بھی وہ فیلٹرز ڈاؤن ہو جاتے ہیں اب ٹی وی دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب معاملہ بہت زیادہ انٹرسٹ پہ ہو آپ اس کے اندر خوبے ہو میٹ چال رہا ہے وہ جناب وہ آؤٹ ہو گیا ہے یا ملک بہت زبردست قسم کا میچ کیا وہ نکتہ ہے جسے بہت پوجہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں یک دم کٹ آگے اشتہار میری خوبصورتی کا راز لکس سابون یہ ہوتا ہے نا اچھا اب دیکھیں کہ اس وقت یہ ہوا فیلٹرز ڈاؤن تھے آپ کے شعور نے اس بات کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے کیونکہ آپ اس پہ گم تھے وہ انفرمیشن یہاں سے بھیجی گئی اور یہ ڈائریکٹ یہاں پر پہنچ گئی اس کے بعد جب آپ اگلے مہینے سامان لینے کے لیے گھر کا گئے تو جو بیگم نے لسٹ پکڑائی اس پہ لکھا باتا لکس شیمپور لکس سابون چھے پیس ایسا ہوتا ہے اب وہ یہ جو نکتہ پھینکتے ہیں آپ کے اوپر جو پوائنٹ ڈالتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو لا شعور پر اثر کرتے ہیں میں نے آپ کو اس ٹرینر کی مثال دی تھی کہ پتہ نے اس کلاس میں دی تھی کہ پچھلے میں دی تھی جس نے کہا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا اس کلاس میں دی تھی کہ شامبالی کلاس میں دی تھی شامبالی میں بتاتا ہوں آپ کو پوری دنیا میں سیلز کا سب سے بڑا ٹرینر ہے دبائی میں ٹریننگ کے لیے بلایا گیا یہ والا کلی بھی میں نے نام لیا اس کلپ کو کائنٹلی اس وقت منز کر لیجیگا ایڈیٹنگ میں دبائی میں ٹریننگ ہو رہی ہے تو وہ جب بڑا ٹرینر صاحب ہیں وہ سیلز کی ٹریننگ کرا رہے ہیں ایک ہزار کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے اندر خوبے ہوئے ہیں جس طرح جب میں اکٹیویٹی اچھی کرواتا ہوں آپ اس کے اندر خوب جاتے ہیں وہ خوبے ہوئے ہیں سیلز کی ٹریننگ ہے تو وہ کہتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روٹ قرآن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا وہ ایک ہزار بندے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سوئے ہوئے ہیں کیونکہ فلٹرز ڈاؤن ہیں ایک آدمی جاگ رہا تھا وہ نہیں اس کی بات سن رہا تھا اس نے ہاتھ کڑا کیا کہتا ایکس کیوز می میسٹر ٹریسی قرآن ایز ورڈ آف اللہ نوٹ ورڈ آف محمد یہ اللہ کا کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے اب وہ اس طریقے سے پورے دیکھیں سیلز کی ٹریننگ میں ان چیزوں کا کام ہی کیا ہے کہ وہ بتائیں کہ قرآن کس نے لکھا تھا یا کہا سیلز کی ٹریننگ ہے وہ کراؤ اور جاؤ تم وہ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اپنی ٹیکنیکس کا اپنے علوم کا اپنے ہنر کا اور اس وقت اس نے وہ بات کی جب لوگوں کے فلٹرز ڈاؤن تھے اس کے اندر شک ڈال کے وہ چلا گیا تھا اگر وہ ایک آدمی نہ جان رہا ہوتا تو بطور خطیب بطور ٹرینر بطور سپیکر آپ کی خطاب میں آپ کی تقریر میں ایسے کئی نکتے ایسے کی کہانی ایسے کی واقعات آتے ہیں جب لوگ ان کے اندر کھو گئے ہو وہ ایک فکرہ اس وقت بولا ہوا پورے لیکچر کے پر بھاری ہوتا ہے میں لیکچر دے رہا تھا چونکہ میں یہ لیکشن الوکشن کو پسند نہیں کرتا میرا مطلب میں مائنڈ کرتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں کرتا تو جس طرح برائن ٹریسی اپنا کام کر کے جاتا ہے میں بھی جہاں جاتا اپنا کام کر کے جاتا ہوں میں بھی اس سے کیوں ٹرننگ کروا رہا تھا لاہور میں تو انہوں نے دو چار لوگوں نے شیر 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 کی بات کی تو میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے جب آپ لوگ شیر کو مانتے ہیں پھر قانون کیوں مانتے ہیں کہتے ہیں کیا مطلب میں نے کہا جہاں حکومت شیر کی ہوگی وہاں قانون کی تو جنگل کا ہوگا اب جس ایک فکرہ یہ فکرہ ڈال کے آپ نے اپنا کام ختم کر دیا دو گھنٹے اور گزرے اب میں نے اس پرانے فکرے کو دوبارہ کنیکٹ کیا وہ فکرہ ذہن میں ڈالا ہے باتیں کچھ اور چال رہے ہیں جب دو گھنٹے گزر گئے اگلا سیشن شروع ہو رہا ہے آڈینس وہی ہیں تو میں نے اس فکرے کو کنیکٹ کیا کہ آج صبح جب میں ٹرننگ کروانے کے لیے آنے لگا تو مجھے ناشتہ نہیں مل سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں گیس نہیں تھی تو میں نے فریج میں سے پرانی چیز کھا کے گزارہ کیا اس کی وجہ بنہانے کے لیے گیا سردیوں کے دن تھے تو پانی گرم نیت ملا کیونکہ بجلی نہیں آ رہی تھی تو میں نے بیگم سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو وہ کہتی ہے شیر بنو شیر کو گیس نہیں چاہیے ہوتی بجلی نہیں چاہیے ہوتی یہ انسانوں کے معاملات ہیں خیر چھوڑے گی تو ایک بات تھی اچھا میں یہ کہہ رہا تھا اس چھے گھنٹے میں میں نے کہا دو فکریں بولے ان کے ذہن میں میں نے وہ پیغام ڈالنے میں کامیاب ہو گیا جو میں کہنا چاہتا تھا اگر اس پلیٹ فارم پر یہ بات میں ویسے کہہ کے چلا گیا تھا گربڑ ہو جاتی میں نے کورس بنایا کورس کا نام تھا بیٹ دا ٹیروریزم بیفور اٹ بیٹس یو دہشت گردی کا خاتمہ کریں اس سے پہلے کہ یہ آپ کا خاتمہ کر دیں یہ کورس آرمی کو کروانے کے لیے گیا میں مجھے آرمی نے بلایا تھا آرمی نے کہا کہ یہ کورس کروانے ہیں ملٹی میڈیا وغیرہ پر میں نے پہلے انٹرنیٹ پر لنکس ڈھونڈے کہ کہاں کہاں پر لکھا ہو گیا ہے اس جنگ کے بارے میں کہ وارف اور آئل تیل کی جنگ کہاں کہاں لکھا ہو گیا ہے تہذیبوں کی جنگ میں نے وہ لنکس ڈھونڈ لیے اس کے بعد میں وہاں جب کلاس کروانے کے لیے بیٹھا تو میں نے کہا کہ اچھا ہمارا آج کے ٹاپک ہے ٹیروریزم تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹر میڈیا ٹیروریزم کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں انٹرنیٹر میڈیا اچھا میں نے وہ لنکس پہلے سے دیکھے ہوئے تھے اب میں نے کمیٹر آن کیا اس کے اوپر لنک کاپی کیا تو جیسے آگے تصویر آئی آگے مشکی تصویر تھی لکھا ہوا تھا ٹیروریزم میں نے کہا سوری 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 آرمی کے برداشت نہیں کرتی اسے اسکیپ کیا دوسرا کلپ دوسرا ٹائپ کیا سامنے لکھا ہوایا وارف اور آئل ٹیل کی جنگ میں نے کہا سوری تیسرا ٹائپ کیا اچھا چھوڑے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں ہاں تو ہم یہ کہہ رہے تھے ہمیں اپنے وطن عزیز سے دہشت گردی کے خاتمے کھلی ہر ممکن کام کرنا چاہیے جو میں دکھانا چاہتا تھا میں نے انہیں خاص ذہنی سطح پر لاکر وہ دکھا بھی دیا اور بظاہر کیونکہ مجھے اجازت نہیں چھوڑے کرنے کی اور بظاہر یہ کیا کہ یہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا ہے سوری 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 یہ اس وقت کیا گیا جب ان کے یہ فیلٹرز ڈاؤن تھے اور یہ پیغام یہاں سے یہاں تک پہنچایا جا سکتا تھا میری بات سمجھ دیں میں کیا کہہ رہا ہوں تو آپ نے اپنے خطبے کے دوران وہ چند چیزیں ڈھونڈنی ہیں جو ایک ون لائنر ہو چھے گھنڈے کا سیشن دے رہے ہیں تو وہ چار فکریں ہو سکتے ہیں چار مختلف جگہ پر بولنے کے لیے وہ ون لائنر ایک لائن والے فکریں جو ہیں حتیٰ کہ وہ لطیفہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہانی بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مجھے کہانی یاد آئی میں کے پی کے میں انٹی ٹیلرسٹ فورس کو ٹریننگ کروانے کے لیے گیا سوپر پاور کون ہے امریکہ اسرائیل میں نے کہا ٹھیک ہے اچھے ایک بات بتائیں جب دو پہلوان لڑ رہے ہوں تو کون کہتا ہے کہ یہ چھڑواؤ پڑے ختم کرو بات صلاح کرو کہتے ہیں جس سے مار پڑ رہی ہو وہی کہتا ہے کہ صلاح کراؤ تو میں نے کبھی افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کون کہتا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آؤ گستہ بارہ سال سے کون کہتا ہے کہ مذاکرات کرو مذاکرات کرو تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو ہے اچھے کہ لطیفہ یاد آیا اب اب ٹکنیک دیکھتے جائے گا کہ میں انٹی ٹیلریسٹ فورس کو کروانے کچھ جا رہا ہوں بیسے یہ بات کچھ سپر پاور کون ہے اب ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے اور میں نے پہلے بتایا کہ لطیفہ کا مقصود ہنسانہ نہیں ہوتا ہنسانہ لطیفہ کا حصہ ہے مگر مقصود لطیفہ کے ذریعے مصبت بیغام پہنچانا ہے اور ایک لطیفہ یاد آ گیا کیا ہوا صبح شیر اٹھا اس نے اپنی سلطنت کو دیکھا آس پاس بڑا خوش ہوا ایک لومڑی جا رہی تھی اس نے آواز دی اوئے لومڑ با سن لومڑ کہتا ہے کیا بات ہے اوئے جنگل کا بادشاہ کون ہے لومڑ کہتا ہے مائی باپ آپ ہم شباش تھوڑا آگے گیا ایک گدہ نظر آیا کہتا ہو بدصورت جانبر ادھر آؤ جنگل کا بادشاہ کون ہے اس نے کہا کہ حضرت آپ ہی ہیں ہاتھی کو دیکھا وہ کہتا ہے موٹے بات سن ہاتھی کہتا ہے کیا بات ہے کہتا ہے جنگل کا بادشاہ کون ہے ہاتھی نے پکڑا سکون میں اٹھایا اٹھا کے دیوار میں دے مارا وہ اٹھا کمر سے ہلائی کہتا ہے یار نہیں پتا تھا تو پوچھ لیتے غصہ کرنے کی کیا ضرورتی تو اب وہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ غصہ کیوں کر رہے ہو کیوں لڑ رہے ہو بھی آؤ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم سوپر باور رہ بھی ہم سے نہیں لڑنا چاہیے لطیفہ مگر اس کا مقصود کیا تھا اگر ان لوگ کو پتہ نہیں تھا تو وہ پوچھتے کہ جس کا پوچھتا ہے یس اچھا اب لطیفہ کا مقصود ہنسانہ نہیں تھا ہنسانہ کا ذریعہ ایک خاص مقصد تک پہنچنا ایک خاص لطیقہ تک پہنچنا ایک خاص خیال پیدا کرنا تھا ورنہ لطیفہ تھٹھے بازی تو مراسی بھی بہت کرتے ہیں اس کے ذریعے مصبت پیغام پہنچانا اس کے ذہن تک پہنچنا اور وہاں سے اپنا مقصد حاصل کرنا اس کا بھی یہ مقصد ہوتا ہے ورنہ یہ چیزیں کام کی نہیں ہیں ٹھیک ہے